گیرنٹیڈ کمار، کھلاری کمار، بھارت کمار جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ہمارے اکشک کمار کی جن کی فلم میں بکس آفیس پہ تہلکہ مچاتی ہوئی آج کل نظر آتی ہے ریکارڈ کے مالک بن چکے اکشک کمار فلحال بھارت میں مشن منگل سے تباہی مچا رہے ہیں تو جاپان میں کیسری سے 80 کروڑ کے بجٹ میں بنی فلم مشن منگل جو کہ 150 منٹ کی فلم ہے جس نے ورلڈ وائٹ پہلے ہی 224 کروڑ کا کلیکشن کر رکھا ہے بھارت میں 155 کروڑ کمانے والی کیسری اسی سال 21 مارچ کو ریلیز ہوئی تھی دس ہجار افغانیوں پر سارا گڑی قلعے پر فتح پانے کی کہانی ہے یہ 21 ویر سکھو کی جو کہ جاپان میں فلحال 16 اگست کو ریلیز کی گئی تھی جاپان میں بھی کیسری کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے فلم نے 16 اگست کو پہلے دن 14 کروڑ کی اوپننگ جاپان کے پردو پڑ لی تو فلم کی کمائی میں کافی زیادہ اچھال دیکھنے کو ملا دوسرے دن بھی جاپانی فینس نے فلم کو پسند کیا اور 8 کروڑ کی کمائی جاپان میں کر گئی تیسرے دن 14 کروڑ کی کمائی کے ساتھ تین ہی دن میں یہ فلم لے گئی لگ بگ سے 30 کروڑ کا ویکنڈ چوتھے دن بھی اس فلم نے 9 کروڑ کا کلیکشن جاپان میں کیا آج 5 دن کا کلیکشن کیسری کا جاپان میں کافی بہترین ہونے والا ہے اور آج کے دن یہ فلم 7 کروڑ جاپانی باکس آفیس پر کمانے کی اور نکل رہی ہے اس طریقے سے 5 دن میں جاپان میں کیسری نے 52 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے جو کہ ایک بہترین آکڑا ہے 80 کروڑ کے بجھٹ میں بنی کیسری اب ورلڈ وائیڈ سوپر ڈوپر ہٹ فلم بن چکی ہے جہاں دوستو اس فلم کا ٹوٹل کلیکشن 276 کروڑ روپے ہو گیا ہے اکشی کمار کے علاوہ فلم کے اندر پر نیتی چوپڑا اور بھی سہیک علاکار ہمیں نظر آئے تھے ہتیحاس کو گواہ رکھ کے اتنی شاندار فلم اکشی کمار کی باکس آفیس پر اتنا شاندار پردشن کر رہی ہے تو اس سے اکشی اگر فینس کافی زیادہ خوش ہیں دوستو آپ کو کیسری کیسی لگی تھی اور جاپان کا باکس آفیس کلیکشن دیکھ کر کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں چلوڑ بتائیں ویڈیو پر لائک کریں اور سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو اور بھی خبر جاننے کے لیے موسیقی